اسلامباد پولیس کا پارلیمنٹ لوجز میں شہباز گل کے کمرے پر چھاپا چھاپے میں اسلحات سیٹلائٹ فون سمیت دیگر اشیاء برامت پولیس ہتھ کڑی لگا کر شہباز گل کو اپنے ساتھ لائی شہباز گل کی نشاندہی پر پولیس نے کمرے میں مکمل طور پر تلاشی لی پاسپورٹس دستاویزات ایٹی ایم کارڈ سیٹلائٹ فون پسٹول اور دیگر اشیاء تحویل میں لے لیں شہباز گل کا کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی یہاں آیا ہے پسٹول ان کا نہیں ہے کمرے میں گنمین ریہائش پذیر تھے ان سے پوچھ لیں میڈیا سے گفتگو میں شہباز گل نے اپنے ساتھ جنسی استحصال کی تستی کر دی پولیس کا غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر شہباز گل کے خلاف مقدمہ درش کرنے کا فیصلہ امران خان کے ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف بیان توہینی عدالت کاروائی شروع کرنے کا فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ کا تین رکھنی بینچ تشکیر سماعت آج ہوگی جسٹس محسن اختر قیانی جسٹس میاغل حسن اور انگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا توہینی عدالت کی کاروائی کا فیصلہ ہائی کورٹ کے تمام ججز کی مشاورت سے ہوا دوسرے جانب اسلامباد ہائی کورٹ نے پولیس کو امران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا پچیس اگست تک رہداری زمانت منظور تین دن میں ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم تشدد کیا اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں پولیس سے پوچھتے ہیں بعد میں پولیس کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کچھ کیا تو پھر کس نے کیا شہباز گل ہوتا تو ابھی تک انہوں نے مجھے اٹھا کے وہ جیل میں پچھا کے اسی طرح پھینٹا لگانا تھا جو اس پچھارے سے کیا شہباز گل کی طرح ہم شہری ہوتا تو مجھے بھی پھینٹا لگایا جاتا امران خان کہتے ہیں شہباز گل کا جرم اتنا بڑا نہیں تھا قانون سے معورہ سلوک ہو رہا ہے اگر پولیس نے شہباز گل پر تشدد نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ریپورٹ میں تشدد ثابت ہوا پھر بھی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا کہا جا رہا ہے امران خان نے جج کے خلاف بات کر کے بہت بڑا جرم کر دیا بیداری اور شعور کا جن بوتل سے نکل جکا واپس نہیں جائے گا سندھ میں جمہوریت نہیں پیپلس پارڈی کے خلاف بولنے پر مقدمے بنتے ہیں شہباز شریف کے پاس معاشی استحکام کا روڈ میپ نہیں ترقی صرف اشتہاروں میں ہے وفاقی وزر اطلاعات موریہ مورنگزیب نے امران خان کو گنڈا تھاگ گرنو سرباز قرار دے دیا کہا وہ آٹھ سال سے احتساب سے بھاگ رہے ہیں جج کو دھمکیاں دیتے ہیں ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا امران خان کے خلاف بد انوانی کی تحقیقات مکمل نہیں ہونے دیں گے امران خان الیکشن کمیشن کو اکاؤنٹس کی تفصیلات دینے سے انکاری ہیں ان کی امانت اور صداقت کا جنازہ نکل چکا پنچاب حکومت کا جنوبی پنچاب کی متاثرین سہلاف کے لیے بڑا ریلیف وزر اعلیٰ کا متاثرہ علاقوں میں آبیانہ اور مالیہ معافیہ کرنے کا اعلان پرویز الہی نے متاثرہ علاقوں میں امرجنسی بھی نافذ کرتی کہا سہلاف سے متاثرہ تمام علاقوں کو آپ فزدہ کراف دے دیا گھروں فصل اور مویشیوں کو پہنچنے والے نقصان کا پورا اصالہ کریں گے وفاقی حکومت کی متاثرین نے سلاف کو پچیس ہزار روپے فی خاندان ہنگامی امداد وزیر منصوبہ بندی احسن اکپال کہتی ہیں جام حق افراد کے ورسہ کو دست دست لاکھ روپے امداد دی جا رہی ہے سلاف سے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے کیا جائے گا وزیراعظم شہبان شریف کا برزدی کے زائد بلو کی عوامی شکایات کا نوٹیس فوری اجلاس طلب متعلقہ حکام سے مسئلے کے حل کے لیے سفارشات مانگ لی وزیراعظم نے کہا عوام کو جواب دیں ہیں شکایات کی ازالے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے دوسرے چانے وزیراعظم شہبان شریف آج سے قطر کا دو روزہ دورہ کریں گے امیر قطر تمیم بن حمد السانی دی کر حکام اور کاروبار شکسیات سے ملاقاتیں کریں گے وفاقی حکومت آرڈیننس کے ذریعے منی بجٹ لے آئی 70 ارب روپے سے زائد کے نئے ٹیکس آئید بجلی کے کمرشل بلوں پر 7.5 فیصد تک سیلز ٹیکس لگا دیا گیا درامدی گھاڑیوں پر فیڈل ایکسائز ڈیوٹی کی شرعہ 600 فیصد تک بڑھا دی تباکو پر سیلز ٹیکس 10 روپے بڑھا کر 390 روپے فیکلو کر دیا سگرٹ پر بھی ٹیکسز میں اضافہ کر دیا گیا انٹر بینک میں ڈالر قیمت میں 2 روپے ایک پیسے اضافہ قیمت 216 روپے 66 پیسے ہو گئی اوپن مارکٹ میں ڈالر 2 روپے مہنگا 220 روپے کا ہو گیا سٹوک مارکٹ میں 443 پوائنٹس کی کمی انڈیکس 42,826 پر بن لوسرے جانب سٹیٹ بینک کا مونیٹری پولیسی کا اعلان شرعہ سود 15 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہلکہ بندیوں پر اعتراضات مسترد الیکشن کمیشن نے ایم کیم کی جانب سے ہلکہ بندیاں چیلنج کرنے کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کراچی اور ہیدر آباد سمیت سولہ ازلام 28 اگسکو پولنگ شیڈیول ہے بارشیوں اور سلابی صورتحال سے سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ خطرے میں پڑ گیا ہے ملک میں انٹرنیٹ سرویس ایک بار پھر متاثر اسلامباد، راولپنڈی، لاہور، فیصلہ باز سمیت اہم شہروں میں سارفین کو انٹرنیٹ سرویس متاثر ہونے پر مشکلات کا سامنا ذراعہ کے مطابق کوئی ٹی سیل نیٹورک میں فنی خرابی سے سرویس متاثر ہوئی اور ایک ہفتے میں یہ دوسری بار انٹرنیٹ کا بڑا بریک ڈاؤن ہے ملک میں کرونا سے مزید دو افراد انتقال کر گئے این ای ایچ کے مطابق گزشتہ روز مزید دو سو سترہ افراد میں کرونا کی تصدیق کرونا کے مصبت کیسز کی شرائق اشاریہ نو دو پیسٹ رہی اسپطالوں میں زیر علاج ایک سو سولہ افراد کی حالت تشویش ناک ہے روس کا یورپ کو گیس سپلائن کرنے والی نورڈ سٹریم پائپ لائن 31 اگر سے دوبارہ بند کرنے کا اعلان روسی حکام کا کہنا ہے نورڈ سٹریم گیس لائن کو مرمت کے لیے بند کیا جائے گا یورپی ملکوں نے بندش کو روس کا تنگ کرنے کا ہر بار قرار دے دیا جرمنی اوکرین جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینی کی کی مجھکانے پر مجبور جرمن معیشت سوال کا شکار مہنگائی ستر سال کی بلند ترین شرعہ کچھ ہونے لگی دونائی کبھی شدید بہرہ شہریوں کے پانچ منٹ سے زیادہ نہانے پر پاپندے ایران جوہری مہائدے کیلئے کچھ شرائط سے پیچھ ہٹ گیا امریکہ غداوہ امریکی میکمہ خارجہ کے ترجمہ نیک پرائز صحافیوں سے گفتگو میں بولے امریکہ جوہری مہائدی کی بحالی کیلئے کام کر رہا ہے امریکہ یورپی یونین کی تجاویز پر جواب تیار کر رہا ہے ادھر ایران نے امریکہ پر جوہری مہائدی کی بحالی کی تاخیر کا الزام لگا دیا ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمہ ناصر کنانی نے کہا کہ یورپی ممالک کی جانب سے جوہری مہائدہ کرنے میں کام نہیں کیا جا رہا ایران جوہری مہائدہ بحالی کی ایران سے زیادہ امریکہ اور یورپ کو ضرورت ہے